شیخ جو لوگ عورتوں کو آنے سے منع کرتے ہیں اور خاص سے یہ تھا کہ شیخ نے بھی ذکر کیا اس کے علاوہ کئی اہم احادیث وارد ہوئی ہیں عورتوں کے تعلق سے کوئی ان کو بھی جانا چاہیے یہاں تک آتا ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے چادر نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں دوسری بہن اس کو لے کر آئے چھوپا کر لے کر آئے تو جو لوگ منع کرتے وہ کیوں منع کرتے ہیں ان کے پاس بھی کیا کوئی دلیل ہے دیکھیں پچھلی مجالس میں سے کسی مجلس میں اس بارے میں تفصیل آ چکی ہے کہ خواتین کو مانا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے صرف مسلحت کے نام پر یہ لوگ منع کرتے ہیں اور خاص طور سے عید کی نماز میں تو اور زیادہ تعقید ہے شیخ نے کچھ اشارہ کی ہیں کہ اور زیادہ تعقید ہے حتیٰ کہ عید جو خواتین عید کی نماز میں شریک بھی نہیں ہو سکتی ہیں ناپاک ہیں پاک نہیں ہے ان کے بارے میں بھی کیوں کو بھی لائے جائے وہ کم سے کم دعا میں شریک رہیں گی مسلمانوں کے دعا میں شریک رہیں گی یہ ساری روایتیں بہت واضح دلیل ہیں کہ ان کو بھی عید گایا آنا چاہیے اور نماز پڑھنے لاکھیں تو نماز میں شریک ہونا چاہیے ونہا کم سے کم دعا میں شریک ہونا چاہیے اور اس سے پہلے جو بات ہے استعمائیت کی تو استعمائیت میں یہ مقصود ہے کہ مرد خواتین بچے ساپ پہنچے تو اس لحاظ سے اور تاقید بڑھ جاتی ہے یعنی عام نمازوں میں تو ہی ہی لیکن عید کا مسئلہ تو اور زیادہ سنجیدہ ہے کہ اس میں بدرجہ اولا خواتین کو آنا چاہیے استماعیت کا تقاضہ ہے پھر دعا میں شرکت کا تقاضہ ہے نماز کا تقاضہ ہے بہت ساری چیزوں کا تقاضہ ہے یہاں پر خواتین کی شرکت کے تقاضے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن شیخ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں اور دن بدن خواتین کی تقاضی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسرے مسالک کی بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو مسئلت وغیرہ کی نام بات کرتے ہیں یہ ان خواتین کو گھر پر بٹھائے رکھتے ہیں عید کے دن جو خواتین کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ سوچیں کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں درگاہوں کے چکل لگاتے ہیں بازاروں کے چکل لگاتے ہیں لیکن عید کے دن پتہ نہیں کون سے تقویہ ان کے سر پر سوار ہے کہ وہ نہیں جائیں گی نماز پرنے کے لئے کوئی فتنہ ہو جائے گا ناظرین دیکھا آپ نے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا خواتین بھی عید کے نماز کے لئے جائیں گی یا نہیں جائیں گی کئی ایک روایتیں احادیث میں والد ہوئی ہیں باقاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ خواتین کو بھی عید گاہ جانا چاہیے ان کے لئے بھی عید کی نماز ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ خاتون جو معذور ہے جو ناپاک ہے اسے بھی چاہیے کہ عید گاہ آئے گرچہ وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن مسلمانوں کے دعا میں وہ شریک ہوگی تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں بہت ساری ماں اور بہنیں آئیسی ہیں جو اس طرف توجہ نہیں دے پاتی ہیں دیکھیں فتنی کی کوئی بات نہیں ہے اگر فتنہ ہے تو کیوں فتنہ ہے کہاں فتنہ ہے اسے تلاش کرنی کی ضرورت ہے اسے حل کرنی کی ضرورت ہے اس کو بہانہ بنا لیا جائے اس کو آڑ بنا لیا جائے یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے